بسم اللہ الرحمن الرحیم یونٹ نمبر 3 اچھا اب یونٹ نمبر 3 میں ہم کیا پڑیں گے اگر آپ کو 1 سے لے کر 2 تک کلیر ہے تو آپ اس کو کر سکیں گے اس کو کرنے کے لئے بلکل آپ بے فکر رہیں دہائی آسان ہے ٹھیک ہے اب ہائی اڈر ڈیرائیوٹو کیا ہے دیکھیں ہم نے وہ میں نے آپ کو وہ گرہب کی ذریعے سے بتایا تھا وہ ایکس یہ ایکس ہے اور ہم نے ایکس میں چینج کیا تھا ڈلٹا ایکس اگر آپ کو یاد ہوں ہم نے کہا کہ ڈلٹا ایکس کو ہم زیرو کی طرف لائیں گے وہ جو سب کچھ میں نے آپ کو بتایا تھا ٹھیک ہے اب اس میں کیا ہوگا کیا ہوگا یہی کیس ہوگا دیکھیں آپ کو سب سے پہلے ایک فنکشن دیا ہوگا for example 2x plus 3x plus 9 ٹھیک ہے یہ ایک فنکشن ہے 2x squared plus 3x plus 9 یہ for example آپ کو ایک فنکشن given ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں آپ کو بتائے گا آپ کو کہے گا کہ آپ اس کا دو بار ڈیرائیویٹو لے گئے اب دو بار ڈیرائیویٹو کا مطلب کیا ہے دیکھیں اگر آپ اس کا پہلا ڈیرائیویٹو لیں گے for example میں ایکس کا لیتا ہوں پہلا ڈیرائیویٹو power root تو 4x plus 3 ٹھیک ہے constant کا زیروت یہ پہلا ڈیرائیویٹو ہے دیکھیں اب یہ جو ڈیرائیویٹو آیا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ گرام کا جو وہ ڈیرائیویٹو ہم نے جو x میں چینج کیا تھا ڈیرائیویٹو وہ تقریبا اب یہاں پر آ گیا دیکھیں سمجھ گئے آپ اب کہے گا کہ دوبارہ اس کا ڈیرائیویٹو لے آپ نہیں دوبارہ لے نہ ہوگا ادھر آئے گا اس طرح آپ کو کہے گا دیکھیں آپ کو کہے گا کہ اس کا ڈیرائیویٹو لے اگر آپ کو ڈیرائیویٹو آتا ہے تو آپ اس کی ہر ایک کوششن کو کریں گے دیکھیں اب اس کے ایک سائز میں پہنا جو کوششن ہے دیکھیں میں مطلب میں آپ کہ یہ ایک سائز 3.1 ایک سائز کی کوششن میں جو ریلیٹڈ ہے وہ میں آپ بتاؤں گا ٹھیک ہے نا اچھا اب 3.1 میں کیا ہے دیکھیں آپ کو فنکشن گیون ہے تو چیک کرتے کہ کیا فنکشن ہے دیکھیں فنکشن ہے کہ f of x is equal to 3x cube plus 4x plus 5 اور ریکوائیڈ کیا ہے کہ f ڈبل پرائیم of x اچھا یہ یہ نوٹیشن ہے f ڈبل پرائیم یا d y dx وہ میں نے آپ اس سے پہلے بتایا تھا اب اس کو سول کس طرح کریں گے دیکھیں گر آپ کو ڈیرائیویٹ آتا ہے تو دیکھیں f ڈبل پرائیم of x 4x plus 5 ٹھیک اب دیکھیں اس کا ڈریویٹ ہو لیں گے تو power rule اس پہ لے گی گا 9x plus 4 یہ اس کا 1 فرائیم ہو گیا مطلب پہلا ڈریویٹ ہو اب دیکھیں اب دوبارہ اپنے ڈریویٹ ہو لے رہا ہے تو d ڈیویٹ بائی ڈی equal to so 9x plus 4 ٹھیک تو 9 کو بائیر کریں گے کیونکہ constant کو بائیر کر سکتے تو 9 اور اس کا ونا جائے گا تو یہ f double prime of x تو یہ اس کا answer ہو گیا ٹھیک اچھا اب دیکھ لیں اب اس کی بات کوئی دیکھ لیں دیکھیں میں نے کہا اگر آپ کو ڈریویٹ ہو آتا ہے تو آپ اس کی زیادہ تر کوئی بی نمبر اچھا f of x is equal to x plus 1 by x اچھا f double prime of x کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ کو 3 prime 4 prime 5 prime جو بھی دینے ہے اب دیکھیں اس کو میں نے بتایا تاکہ اب اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے نا دیکھیں کہ f of x is equal to x plus x inverse ٹھیک اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک اب دیکھیں f prime of x مطلب کیا ہے کہ آپ پہلے derivative لے x plus x inverse ٹھیک اب derivative اندر جائے گا تو دونوں کو ملے گا تو اس کا 1 ہوتا ہے 1 plus تو یہ ہو جائے گا power root base power minus minus ٹھیک اس 1 minus x minus 2 یہ ہو گیا f prime of x اب دوبارہ derivative کوئی بات نہیں دوبارہ لے لیا تو ہو جائے گا یہ 1 constant کا ہوتا ہے 0 تو 0 minus power root کریں minus 2 x minus 3 ٹھیک تو ہو جائے 2 x کی power minus 3 f double prime of x ٹھیک چلے میں تیسر derivative بھی لیتا ہوں ٹھیک f triple prime of x ٹھیک تو کیا ہے d divided by d of x ٹھیک کس کا لیں گے 2 x minus 3 ٹھیک اچھا یہ power رول پہ لے گا تو یہ نیچ چاہے گا 3 2 minus 6 x minus 4 یہ آپ کا انصر ہوگا اگر آپ کو کہا ہوں تو یہ ہوگا اگر 2 ہے تو یہ ہوگا تو میں نے آپ کو جس طرح بتائیں اس طرح کو نہیں دیکھیں اب اس کی سی کی پارٹ کو دیکھ لیں f x is equal to 1 plus 2 by x minus 3 by x square اور بتائے f double prime of x معلوم کر لیں تو اس میں کیا ہے اگر آپ کو ڈیرائیویٹو آتا ہے تو آپ ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں دیکھیں کیا ہے اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ 1 plus 2 x inverse minus 3 x inverse square ٹیک ہے اب کیا ہے اب ڈیرائیویٹو لگا لیں f prime of x وہ ہی رول لگا لیں minus minus 2 اس کو solve کر لیں ٹھیک کچھ بھی نہیں ہے وہ ہی طریقہ جس طرح میں نے پہلے question کی ہے لیکن question زیادہ ہے میں سارے question تو نہیں کر سکتا ہاں اگر کوئی مسئلہ ہو بے شک آپ ہم کو بتا سکتے ہے ہم آپ کے اگلی ویڈیو میں کر لیں گے ٹھیک تو دیکھیں اب تھوڑا question کو دیکھیں گے اس کو sit کریں گے اب sitting کا طریقہ کیا ہے دیکھیں اگر اس کو میں اس طرح لکھ لوں 5 t plus 7 whole power 1 by 2 ٹھیک اب دیکھ لیں اب کچھ بھی نہیں اس کو power اٹھ کر لیں اس پر derivative j لیں ہم by 2 ٹھیک ہے اچھا power root کریں base لیں اب یہ سارا base ہے یہ جو آپ دیکھ رہا ہے نا یہ سارا base ہے اچھا یہ base کیا ہے 5 t plus 7 اور power سے minus کریں دیکھیں 1 by 2 تو دیکھیں lcm ہوگا 2 2 کے ساتھ 1 minus 2 minus 1 by 2 تو یہ ہو سکتے اب دیکھیں اب دوبارہ base کا derivative لیں کیونکہ ادھر t نہیں ہے ادھر t نہیں ہے اگر t ہوتا مطلب کیا ہے کہ base وہ نہیں رہا جس طرح ہم نے یہاں پر دوبارہ derivative اس لئے نہیں لیا کیونکہ کسی بھی d divided by d t اور respect to t تو یہ ہمیشہ 1 کی برابر ہوتا ہے لیکن یہ تو کوئی t نہیں ہے مطلب جو d numerator میں اوپر تو نہیں ہے تو d divided by d t base 5t plus 7 t ہو گیا اچھا دیکھ by 2 5t plus 7 whole power minus 1 by 2 اب دیکھیں constant کو باہر کر سکتے تو 5 اور with respect to t لگائیں تو یہ ہوتا ہے 1 1 ڈرائی کریں گے تو 5 ہی آتا ہے اور یہ 7 کا 0 ہو گیا ٹھیک ہے تو اس کو ہمیں اس کر لے ٹھیک اچھا اب دیکھ لے question number e part e part کو دیکھ لے e part میں کیا ہے x plus one divide by x minus one y double prime of y of x کیونکہ with respect to y is اچھا دیکھیں اب کیا ہے اگر آپ کو quotient rule آرہا ہے تو آپ اس کو کر سکتے denominator denominator کا square denominator کو drop کر denominator کا ڈری اگر آپ کو quotient rule آتا ہے تو آپ اس کو کر سکتے تو میں یہ بھی کہوں گا کہ آپ بھی اس کو solve کریں اچھا f number اچھا f number میں کیا ہے x plus 3 x square plus 7 x plus 2 اچھا اب یہ کیا ہے اس کو آپ اس طرح بھی کر سکتے کہ آپ پر product rule لگائے لیکن وہ بہت زیادہ لینٹی ہو جائے گا آپ اس کو سب سے پہلے multiply کر لیں اس کو ادھر multiply کر دیں ان کے ساتھ اس سے ایک ہی function آئے گا اس کے بعد ڈریویٹ رو لے لیں تو میں یہ کہوں گا کہ آپ اس کو solve کر لیں اگر کوئی بھی مسئلہ ہو کسی بھی قسم میں جو بھی مسئلہ ہو بے شک آپ کو بتا سکتے ہیں